بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے وہ دنیا و آخر کی تمام خوشینے سے فرمائے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز آج ویلوگ میں پورا دن کا نہیں بنا رہا ہوں صرف یہ چند دو یا تین باتیں جو آپ دوستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیوں آج کل ہر کوئی ویوز لینے کا چکر میں ایک بڑے یوٹیبر کو لیتا ہے اور اس پہ ویڈیو بناتا ہے اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے اس کے اکسپوز کرتا ہے تو اس پہ میں تھوڑی سی مختصصی بات کرنا چاہوں گا کیوں اس کے اکسپوز کرنے کے فائدے اور نقصان کیا ہیں کیوں میرے جتنا میں نے اس پہ سرچ کیا ہے جتنا میں نے اس پہ دیکھا ہے مجھے اس میں فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن نقصان بہت ہی زیادہ نظر آیا ہے انتہا کا کہ اگر کل جو بھی اگر کوئی ویڈیو کسی کے خلاف بناتا ہے تو ایک تو وہ اس کے ساتھ ملنی سکتا ہے کبھی کیوں کبھی بھی ملنا پڑ جاتا ہے تو اور جس کے خلاف ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا وہ آپ کو کیا سمجھے گا کیوں انسان انسان دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا وہ اپنے آپ کو پاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لئے کوئی چیز پسند کرنی ہے تو وہ پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کرو تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جیسا انسان خود ہوگا ویسا ہی دوسروں کو سمجھے گا جیسی خامیہ اس کے اندر پائی جائیں گی ویسا ہی اس کے اندر بھی پائی جائیں گی لیکن جس کے خلاف آپ بات کرے اس کا کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کا بہت کچھ ضائع ہو جائے گا آپ کی امج خراب ہوگی آپ کو لوگ وقتی طور پر تو دیکھیں گے ایک تو یہ بھی چل رہا ہے کہ پہلے ایکسپلوز کر لیتے ہیں ان کے خلاف ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں یہ بھی کام نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات جو وہ نفرت بیٹھ جاتی ہے دل میں اگرے کے دل میں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک انسان میں نینانوے غلطیاں پائی جا رہی ہیں تو اگر ایک بھی اچھائی انسان ڈونڈے اس میں کوشش کرے کیوں آج کل کا جو دور ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے میں غلطیاں اور خامیاں ڈونڈنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اچھائی نہیں ڈونڈتے ہیں صرف خامیاں ڈونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی غلطی ہمیں مل جائے تو اگر ایسی کوشش کریں گے تو اچھائی نہیں ملے گی اچھائی کی کوشش کریں کہ اس میں کیا اچھائی پائی جا رہی ہے کونسا اچھا کام پایا جا رہا ہے اس کو مشہور کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی اس میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں کہ وہ میرے بارے میں کیا غمان رکھتا ہے کیا سوچتا ہے میرے بارے میں پھر میرے بارے میں کیا بولتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں غلطیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ بھی اس کے ساتھ کے بن جائیں گے کیوں آپ کا آپ کا دماغ چاہے بلکل ہی صاف کیوں نہ ہو لیکن جب آپ اس کے بارے میں غلطیاں ڈھونڈیں گے تو آپ خود اس کے ساتھ کا بنا دیں گے پیار محبت سے رہیں جس تنا چاہیں اس کی اچھائی کو بیان کریں اگر آپ جہاں ایکسپوز کرتے ہیں وہاں اس کی اچھائی کو بیان کریں گے اس کی جو مخالف ویڈیو بناتے ہیں اس کو دوسری سائٹ سے لیں کہ اس کی ایک اچھائی ڈھونڈ کے اس پہ ویڈیو بنا دینا تو وہ بہت خوش ہوگا آپ کی بھی عمد اچھی ہوگی آپ کے بارے میں بھی لوگ اچھا سوچیں گے اور وہ اس کے دل میں بھی ہوگا یار اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے میرے بارے میں ہر آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے ویوز کیسے لینا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے کیوں اگر آپ کو ویوز آ بھی جاتے ہیں کہیں سے بھی آ جاتے ہیں تو وہ کام کے نہیں ہوں گے کیوں ان کو پتہ ہے کہ آپ فلان کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے وہ آپ کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے تو اس سے کافی بچنا چاہیے اور پیار محبت سے رہنا چاہیے میں نے بھی کافی اس پہ سرچ کی گیا کہ ویوز کیسے لیے جائیں لیکن زیادہ تر جو ویوز لینے کا طریقہ تھا میں نے یہی دیکھا کہ ایکسپوز کر رہے ہیں دوسرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن میں نے اس سے ایک سبق سکھا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے اپنی امت شروع صحیح اچھی بنانی ہے شروع سے اچھا چلیں گے تو آگے بھی کام جب بھی ضرور ملے گی بس میں اسی امید پہ ہی کام کر رہا ہوں میں نے بہت سے یوٹیبر جو ہیں میں ہر کسی کو دیکھتا ہوں جو بلوگنگ کرتے ہیں مدسر بھائی ہوگئے مبشہ صدیق کے بھائی ہیں مدسر بھائی ہوگئے زین العابدین ہوگئے اور مسٹر شام بھی ہیں اکاڑے کے ہی ہیں ان سے میری ایک دو بار رابطہ ہوا ہے انسٹراغرام پہ ہوا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے تو میرا شوق بھی تھا کہ ان سے ملاقات کروں لیکن رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ملاقات کیوں ہمارے ایریے میں رہتے ہیں کیوں میں بھی اکاڑے میں رہتا ہوں وہ بھی اکاڑے میں رہتے ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کیا میں نے ایک دو بار انسٹراغرام پہ لیکن ریسپونس نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا کچھ دوست کچھ لوگ کچھ میرے بین بھائی ایسے ہیں جیسے مدسر صدیق اور زین العابدین مدسر بھائی ان سے اگر آپ رابطہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں کیوں یہ مسروفیت ہی ان لوگوں کی ایسی ہے کہ ہم ان سے رابطہ ہاں خود چل کے جائیں ان کے رابطہ تھوڑا سا ہو جائے تو رابطہ ٹائم پوچھ لیں کس ٹائم فارغ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن ٹائم پوچھ کے کیوں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہوتے ہیں کہ انگیہ ہوتے ہیں تو اس لئے مدسر شامی سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا لیکن نہیں ہوئی ہے مدسر شامی ہو گئے ہیں اور علی بیر ہو گئے ملتان سے آگے ان کے علاقہ ہے تو پارک ویلیج بلوگ ان کو بھی میں دیکھتا ہوں تو کافی اچھی ویڈیو بنتی ہوں ان کی انہیں کو دیکھ کے میرا بھی شوق انہیں کی طرف ہے سب سے زیادہ شوق مجھے زین العابدین کو دیکھ کے اس کی طرف رجحان ہوا ہے کہ زین العابدین بھائی شروع میں کیسے تھے اور اب کیا ہوئے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کرم ہے جو ان کو اس سٹیج پر لے کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو ہر بہن بھائی کو کامیاب کرے اس سٹیج تک لے کے جائے جہاں تک وہ ہیں کامیابی ضرور ملتی ہے دیر آئے درست آئے ملتی لازمی ہے تو بس آج کی ویڈیو میری اسی بات پر تھی کیوں صبح سے میرا کچھ مون نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن میرے ذہن میں جب میں نے اس پر زیادہ تقریباً اس ویڈیو کو بنانے میں میں تین سے چار دن سے سوچ رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا تھا یوٹیوب پر جو چل رہا ہے آج کل تو اسی وجہ سے میرا بھی دل کیا کہ میں اس پر ویڈیو بناوں لیکن کچھ اور انداز سے بناوں کچھ سبق آپ دوستوں تک کہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے کیوں اگر آپ اسی سٹیج پر اگر اچھا کنٹنٹ ایسے ہی ڈالتے رہیں گے تو کامیابی ضرور ملتی ہے کسی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے خلاف ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے چھے ماہ کے بعد ہی جا کے کچھ ریسپونس ملنا شروع ہوتا ہے تو آج کل گرم کھانے کے عادی ہیں کہ بس گرم گرم ہی جائے اندر تو گرم کھانے سے کیا ہوتا ہے صرف زبان جلتی ہے چسکا نہیں آتا ہے مزا نہیں آتا ہے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لوگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے انشاءالرام پر فالو کریے گا اور اپنے بائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ